اید قربان پر گھر گھر لذیذ پکوانوں کی میں ہے گوشت کی تقزیم کے ساتھ ہی لذیذ اور چٹکاردار پکوانوں کی تیاری شروع ہو گئی خواتین خانہ نے سب سے پہلے حلالی کلیجی کا چیلنج پورا کیا دسترخان پر سب گھر والے ایک ساتھ بیٹھے اور خوب مزے لیے مرد حضرات نے شام کے لیے وش لسٹ بھی تھما دی کسی کو مچن کڑا ہی چاہیے تو کہیں بیف پلاو کی فرمائش یار دوستوں نے بھی محفل جوانے کا پروگرام ترتیب دے لیا کہیں ران روز کا پروگرام سیٹ تو کہیں دکھا بوٹی اور سیخ کباب کی تیاری کی جا رہی ہے بڑی پر رات دیر تک میں ملاقاتوں کا سلسلہ بھی جاری رہے گا السلام علیکم ورحمت اللہ عید ورزہ پر ملک بھر میں مذہبی عقیدت احترام اور جذبہ احسار کے روح پر بر مناظر لاہور، کراچی، اسلام آباد، پشاور، کوئٹا، حیدر آباد سمیت تمام شہروں میں نماز عید کے چھوٹے بڑے اجتماعات ملکی سلامتی اور خوشحالی کے لیے دعائیں مانگی گئی وزیراعظم شہباز شریف اور وزیراعظم پنجاب حمزہ شہباز نے جاتی عمرہ میں نماز عید ادا کی لوگوں سے عید بھی ملے صدر ڈاکٹر آری فلوی نے کراچی کی توبہ مسجد میں ناز پڑھی ملک بھر میں سنت ابراہیمی کی پہروی میں جانوروں کی قربانی اور گوشت کی تقسیم کا سلسلہ بھی جاری ایکسپریس میڈیا گروپ کی جانب سے اہل وطن کو عید کی دھیروں خوشیہ مبارک عید کے پر مصرد موقع پر سیاست اختلافات کا خاتمہ وزیراعظم شہباز شریف کا صدر مملکت کو ٹالی فون عید الازہ کی مبارک بات دی صدر ڈاکٹر آری فلوی کی بھی وزیراعظم کو عید کی مبارک بات دونوں قائدین کا ایک دوسرے کے لیے خیر سگالی کے جذبات کا اظہار صدر مملکت اور وزیراعظم کی پاکستانی قوم اور عالم اسلام کو بھی عید قربان کی مبارک بات صدر آری فلوی نے اپنے پیغام میں کہا کہ مشکل حالات میں قربانی اور عیسار جیسے جذبے بروے کار لانے کی ضرورت ہے وزیراعظم شہباز شریف نے اپنے پیغام میں کہا کہ یتیموں بیباؤں اور ناداروں کی مدد کر کے ہم اس عظیم دن کا حق ادا کر سکتے ہیں قربانی کا اصل مفہوم اللہ کی اطاعت اور فرما برطاری ہے سابق وزیراعظم عمران خان نے عید کی نماز بنی گالہ میں ہی پڑھی بکرے کے قربانی سے پہلے ہاتھ بھی لگایا چیرمن پی ٹی آئی کا دنیا بھر کے مسلمانوں کو عید مبارکہ ٹوئیٹ عید سعید عظیم قربانی کی یاد دلاتی ہے جبر اور ظالمانہ تسلط کے شکار اہل کشمیر اور فلسطین کو یاد کرتے ہوئے ان کے لیے دست دعا دراز کیجئے عمران خان نے اپنے ملازمین کے درمیان تحائف بھی تقسیم کیے ملک بھر میں نماز عید کے اجتماع گڑی قدا بکش میں چیرمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو وزیراعظم مراد علی شاہ نے نماز عید ایک ساتھ ادا کی عاصف زرداری نے نواف شاہ میں نماز پڑھی اسلام آباد کی شاہ فیصل مسجد میں بھی بڑا اجتماع وزیراعظم ازاد کشمیر سردار تنویر علیہ الس خان مسلم ممالک کی سفیروں اور شہریوں کی بڑی تعداد کی نماز عید میں شرکت گورنر پنجاب علیہ غور رحمان نے بادشاہی مسجد میں نماز پڑھی وزیراعظم اقیبر پختونخواہ محمود خان نے عید کی نماز گورنر ہاؤس پشاور کی مسجد میں ادا کی شیخ رشید نے عید کی نماز اپنے حلقے کی مسجد میں پڑھی مہنگائی اور مالی مشکلات کے باعث اجتماع قربانی کے رچھان میں اضافہ ملک بھر میں مساجد مدارس اور فلاحی تنظیموں کی جانب سے بڑے پیمانہ پر اجتماع قربانی کا احتمام لاہور میں بھی اجتماع قربانیوں کا سلسلہ جاری جامعہ نئیمیہ میں عید العظہ پر اجتماع قربانی ڈاکٹر راقب حسین نئیمی کہتے ہیں عید کے پہلے روز ایک سو پچھتر بیل اللہ کی راہ میں قربان کیے گئے عید کے دوسرے روز چار اونٹوں کی اجتماع قربانی بھی کی جائے گی کراچی میں پھر بارش گلشن حدید، ملیر، گلستان جوہر، گلشن مامار، نورت ناسم آباد، بلدیا، سرجانی، گلبک، فیجرل بھی ایریا میں کہیں ہلکی کہیں تھے اس بارش دوسرے جانب کراچی کے مختلف علاقوں میں گزشتہ روز کی بارش سے صورتحال سنگین کی ایم سی ہیڈ آفیس کے باہر گندہ پانی جمع خارہ در سے بارشی پانی نہ نکلنے سے شہریوں کو مشکلات کا سامنا کئی علاقوں میں گھڑر اُبل پڑے ٹاور بخادر آباد، تاریخ روڑ کے کئی مقامات پر بھی کیچر اور گندگی سے محول متاثر علاقہ مکینوں نے حکومت سے پانی کے جلد از جلد نکاس کی اپیل کر دی پی ٹی آئی نے آئی ایم ایف سے جماعہ دا کیا اس کی وجہ سے مشکل ترین دور سے معیشت گزر رکھی ہے وفاقی وزیر داخلہ رانہ سناؤلہ کی نماز عید کے بعد میڈیا سے گفتگو رانہ سناؤلہ نے کہا ملک کی خاطر مشکل فیصدے کرنا پر رکھی ہیں اگر ہم الیکشن کی طرف چلے جاتے تو ملک نے ڈیفالٹ کر جانا تھا اپنی سیاست کو دعو پر لگا کر حکومت میں رہنے کا فیصدہ کیا ایک سوال پر بولے ہم نے سب سے بڑے فسادی اور فتنے کا بڑا اچھا علاج کیا یہ فسادی ٹولا مارچ اس دے کر اسلام آباد پہنچا تھا اس کا وہ منصوبہ ناکام ہو چکا ہے سیاست سے زیادہ قوم کو ریاست کو معیشت کو سنبھالہ دینے کی ضرورت ہے عید کے دن میں یہی پیغام دوں گا کہ عید اس دن ہوگی جس دن غریب امیر سب جو ہیں اس خوشی میں شامل ہوں گے اس کے لیے ہمیں سر جوڑ کر منت کرنی ہوگی اور پاکستان کی معیشت کو بحال کرنا ہوگا عالمی منڈی میں تیل سستہ ہو گیا وزیراعظم عوام کو جلد خوشخبری دیں گے وزیراعظم پنجاب حمزہ شہباز نے نویت سونادی کہا آج سیاست کی بجائے معیشت اور ریاست کو سہارہ دینے کی ضرورت ہے سترہ جولائی کا الیکشن پاکستان کی بقاقہ الیکشن ہے فتنہ خان اور اس کے ہواریوں نے پنجاب میں تماشا لگائے رکھا فتنہ خان آئین کو مانتا ہے نا قانون کو اس نے اپنے دور میں لوٹ خسوٹ کا بازار گرم کیے رکھا سب نے مل کر کوشش کرنی ہے ملک کے سزاب سے نکلے وزیراعظم حمزہ شہباز نے کہا زمین تخوابات میں کامیابی کے بعد ترقی کا سفر جاری رکھیں گے پنجاب کے اسپتالوں میں مفت عدویات کی پراہمی شروع ہو چکی کینسر کے مریضوں کو بھی مفت عدویات دے رہے ہیں چالیس سے نوے لاکھ آندانوں کو سو یونٹو مفت بجلی ملے گی تجربہ کاروں کی نالائکیاں ملکی معیشت کو تباہی کے دہانے پر لے آئیں زمین انتخوابات میں سیاسی وفاداریاں بدلنے والے کوشش کا استفعاش ہوگی سپیکر پنجاب اسمبلی چہدری پروے زلاحی کی میڈیا سے گفتگو چہدری شجاعت کے ساتھ نماز عید کی ادائیگی کے بعد میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ چہدری شجاعت حسین سے احترام اور محبت کا تعلق ہے ہمارے درمیان افواہیں پھیلانے والے ناکام اور نامرات رہیں گے پاکستانیوں اپنے شعور سے کام لو اور پیسے کی سیاست کو رد کر دو تمام اداروں کی ذمہ داری ہے کہ صاف اور شفاف الیکشن کرائیں گڑ بڑ کی گئی تو حالات سی لنکا جیسے ہو سکتے ہیں پیچھے ایرانما شاہ محمود قریشی کی میڈیا سے گفتگو کہا بہنگائی کی ذمہ دار امپوچڈ حکومت ہے نوٹ کی سیاست نے ملک تباہ کر دیا حکمران اپنی سمد درست کریں امریکہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا ہمیں وہ فیصلے قبول ہیں جو ملکی مفات میں ہوں گے جو مخالف فیصلے ہیں وہ نہیں مانیں گے موسیقی ای ٹی آئی نے گالم گلوش کے کلچر کو فروغ دیا ملک میں افراد تفریب پھیلائی جا رہی ہے شرجیل میمن کی ہیدر آباد میں نیوز کانفرنس وزیر تلات سنجھ شرجیل میمن نے چیئرمن پی ٹی آئی کی مذاکرات کی پیشکش کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا ماضی میں امران خان کسی سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں تھے وہ دہشتگر تنظیموں سے بات چیت کے لیے تو تیار تھے لیکن سیاسی مخالفین کے ساتھ بیٹھنا پسند نہیں کرتے تھے سیاسی اختلافات کے بجائے ذاتی اختلافات پیدا کیے جا رہے ہیں اور پی 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 میں بھی بعض پوسٹنگز پہ اختلاف بڑھ گئے ہیں اور نون جو ہے سارا ملبا اس پر ڈال دیا گیا ہے اور پیپلز پارٹی دوروں پر آیا فضل الرحمن صاحب رات مرمہ میں تھے سترہ جولائی کو اگر خلائی اور فضائی موسم اثر انداز نہ ہوئے تو سیاسی منظرنامہ بدل جائے گا شیخ رشید کی نواز سید کے بعد میڈیا سے گفتگو شیخ رشید نے دعویٰ کیا کہ سعودیہ میں اہم سیاسی مشاورت ہوئی ہے شہباز زرداری فضل الرحمن ایک پیچ پر ہیں نواز شریف ذرا بدلے بدلے ہیں بعض تقرریوں پر نون لیگ اور پیپلز پارٹی میں اختلافات ہو سکتے ہیں ملک میں مہنگائی اتنی بڑھ گئی ہے کہ بہت سے لوگ قربانی کا فریضہ بھی ادا نہیں کر سکے ہماری ملک میں اس وقت مہنگائی ہے اور بے انتہا مہنگائی ہے اس مہنگائی کے وجہ سے گراچی سے لے کر چترال تک ساری قوم پریشان ہے حکمرانوں نے قوم کو مہنگائی غربت بدمنی اور انتشار کی آگ میں چھونک دیا پی جی ایم اور پی چائی کی حکومتوں میں کوئی فرق نہیں امیر جماعت اسلامی سے راج الحق کا منصورہ میں عید کے اجتماع سے خطاب اور میڈیا ٹاک امیر جماعت اسلامی نے کہا حکمرانوں نے آزادی چھین کر قوم کو امریکہ اور آئی ایم ایف کا قلام بنا دیا آج ملک میں ہر طرف مایوسی اور نا امیدی کے اندھیرے ہیں ملک و ملت معاشی بہران کا شکار ہے ڈاکٹر فاروق ستار نے اپنی پارٹی میں کب واپس آنا ہے کیسے آنا ہے یہ انہوں نے تیہ کرنا ہے ایمکیم پاکستان کے رحمہ ڈاکٹر خالد مقبول کی اکراسی میں میڈیا سے گفتگو ایک سوال پر خالد مقبول نے کہا فاروق ستار سے ملاقاتیں خوفیہ نہیں تھی صحافی نے پوچھا کیا فاروق ستار کی عید کے بعد واپسی ہوگی خالد مقبول نے جواب دیا یہ فاروق ستار نے تیہ کرنا ہے خالد مقبول نے مزید کہا شہر میں ابھی مزید بارشیں ہوں گی اس مرتبہ انتظامات بہتر تھے مزید بہتر کیے جا سکتے ہیں عید الازا پر بڑوں کے ساتھ ساتھ بچے بھی قربانی کے جذبے سے سرشاد گلی محلوں میں جانوروں کے قربانی کے مناظر دیکھ کر بچے ملے جلے جذبات کا شکار کئی بچوں کا اپنے من پسند جانوروں کو اللہ کی راہ میں قربان کر کے خوشی کا اظہار تو کئی اپنے لادلوں کی جدائی پر افسردہ ہو گئے عید قربان کے پہلے روز قبرستانوں میں بھی رش نماز عید کے ادائیگی کے بعد لوگوں کی بڑی تعداد کی اپنے پیاروں کی قبروں پر حاضری دعا مغفرت کی کھول بھی نشاور کیے کئی شہری اپنے عزیز و اکارک کی قبروں پر قرآن خانی کے ساتھ ساتھ شکستہ قبروں کی مرمت بھی کرتے رہے آج ملک بھر میں عید الازہ مذہبی عقیدت و احترام سے منائی جا رہی ہے عید قربان پر گھر گھر سے پکوانوں کی مہک اٹھنے لگی ہے گوشت کی تقسیم کے ساتھ ہی لذیذ اور چٹکارے دار پکوانوں کی تیاری شروع ہو گئی ہے آج ملک بھر میں عید الازہ مذہبی عقیدت و احترام سے منائی جا رہی ہے عید قربان پر گھر گھر سے پکوانوں کی مہک اٹھنے لگی ہے تو عید کی یہ خوشیاں ہیں گوشت کی تقسیم کے ساتھ ہی لذیذ اور چٹکارے دار پکوانوں کی تیاری بھی شروع ہو گئی ہے خواتین قانا نے سب سے پہلے کلیجی کا چیلنج پورا کیا بڑی عید کی بڑی خوشیاں ہیں کسی کو مٹن کڑائی چاہیے تو کہیں بیف پلاو کی فرمائشیں بھی کی